بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ہی ورز امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہماری دعا ہے کہ وہ سب دیکھنے والے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں مزیدار سے سوفٹ سے ڈونٹس بنانے کی رہسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ دیکھئے گا میں نے ڈونٹس بنائے ہیں تو کتنے سوفٹ سے اور کتنے اچھے بنے ہیں تو اس کی رہسیپی بنانے کے لیے ایک بڑا کپ میدے کا حام دیں گے اور پانٹ ٹیبل سپون ایسٹ ایک چمچ بھر کے ایسٹ کا ایٹ کریں گے اس کو مکس کرتے ہیں اور ایک ادھر دنڈا تین سے چار ٹیبل سپون چینی کے وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو چینی پی سیوی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چینی ثابت ہی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں نے چینی ثابت ہی ایٹ کی ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایوینٹ پہ ہاتھ ہی کام آتا ہے تو اب ہم اپنی فنگر سے ڈو بنانے کی طرف جا رہے ہیں یہ کچھ ہم نے دودھ لیا ہے دودھ جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا ایٹ کریں گے ڈو بنانے کیلئے سوفٹ سی ہم نے ڈو بنانے کیلئے تو جتنا دودھ چاہیے ہوگا ہم اتنا ہی ایٹ کریں گے نہ زیادہ پتلی بنائیں گے نہ زیادہ گاڑی بنائیں گے تو سخت نہیں بنائیں گے سوفٹ سی ڈو بنائیں گے تو ایک سے ڈیر چمچ ہم بٹر کا ایٹ کریں گے ساتھ سوفٹ سی ڈو ہو گیا ہے تو ایک سے ڈیٹ چمچ ہم بٹر کا ایڈ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اچھی طرح ڈو کو گھون لیں گے بس ڈو کو زیادہ نہیں سوفٹ رکھیں گے اس کو اوپر سے بٹر کے گریس کر کے تو سائٹس بھی سارا بٹر لگا دیں گے بٹن پر اس کو اوپر سے کور کر دیتے ہیں تو ایک گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ڈو ہماری ڈبل ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اب ہم اس کی بناتے ہیں پہلے روٹی اس پیڑے کو ہم بیلتے ہیں میدے سے ڈسٹر کیے اور دو حصوں میں تقسیم کر کے یہ پیڑا ہم نے بنایا ہے پیڑے کو ہم بیل لیں گے اور روٹی بنائیں گے تقریباً ایک انچ کے برابر موٹی روٹی بنائیں گے ہم اس سے زیادہ پتلی روٹی نہیں آپ نے بنانی یہ دیکھیں گا یہ ماشاءاللہ سے ہم جتنی موٹی روٹی چاہیے ڈولٹ کے لیے تو اتنی ہم بیل لگتے ہیں تقریباً ایک انچ کے برابر روٹی موٹی ہونی چاہیے تو بس روٹی ہم نے بیل لیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہے تو کٹر کے ساتھ آپ ڈولٹ کی شیف دیں یہ میرے پاس گلاس ہے تیز دھار والا تو میں اس کے ساتھ ہی شیف دے رہی ہوں اور یہ بوٹل کا پلاسٹک کا ڈھکن ہے اس کے ساتھ یہ اندر سے ہول کر رہی ہوں ڈونٹ کے تو یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے ہمارے ڈونٹ کی شیف بن گئی ہے تو ہر چیز ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ٹرائی کرنے سے ہی ہوتا ہے تو ابھی بس ٹرائی ایسی کرتے رہا کریں اور ساف سترے کھانے اور ساف ستری چیزیں اپنے بچوں کو دیں نہ کے بزار کی چیزیں کیا پتہ کیسی ہوتی ہیں کیسا آئل ہوتا ہے اور کیسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جس سے بچے بیمار ہوتے ہیں تو ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے بچوں کو گھر والوں کو دیا کریں اور خود بھی کھایا کریں تو ایورس یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے اندر جو بولز ہیں وہ بھی ہم فرائی کریں گے تو کڑاہی میں ہم نے آئل گرم کر لیا آئل کو ہم پہلے زیادہ گرم کریں گے اس کے بعد لو فلم کر دیں گے تاکہ اندر سے اچھی طرح پک جائیں ویسے یہ زیادہ میکسیموم دو سے تین منٹ میں ہماری ڈونٹ تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر خمیر ہوتا ہے تو فوراں یہ پک جاتے ہیں تو زیادہ گرم آئل نہیں آپ نے کرنا آپ کے یہ فوراں سے چل جائیں گے جب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت کلر آ رہا ہے آپ براؤن نہیں کریں گے بس لائٹ سا براؤن ہم کریں گے یہ ڈونٹ کو تو اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اوپر چوکلٹ لگائیں یا نہ لگائیں وہ آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے مرضی ہے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور بزار سے بہتر تیار ہوں گے آپ ضرور اس طریقے سے تیار کریے گا یہ دیکھیں جتنے ہمیں گولڈن براؤن چاہیے تھی ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں تو اب ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلٹ چوکلٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ تقیبن گرمی دودھ کیلے اس میں تھوڑا تھوڑا دھوا نہیں کر اس میں تین سے چار ٹیبل سپون میں نے چینی کے ایڈ کی ہیں چینی آپ چاہیں تو پیسیو ایڈ کریں آپ چاہیں تو سابو چینی ایڈ کریں اور کوکو پورڈر میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر بھر کے کوکو پورڈر کی ایڈ کی ہیں یہ دیکھیں یہ تھک ہو گیا اور یہ ماشاءاللہ سے ہماری کوکو پورڈر سے ہی چوکلٹ تیار ہوگی اس میں ہم اپنا ڈانٹ پکڑے اس کو ڈپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بس ایک سائٹ سے اس کو ڈپ کریں گے یہ کتنا خوبصورت ہے اور اتنا ہی یہ ٹیسٹی تیار ہوگا اس طریقے سے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا آپ کے بچے بڑے شوک سے کھائیں گے گھر والوں کو دیجئے گا تو آپ یہ دیکھیں یہ کوئی چوکلٹ ہم نے بزار سے نہیں لی یا کسی قسم کی چوکلٹ کو ہم نے لے کے ملٹ نہیں گیا یہ ہم نے کیونکہ کچھ بچے فول چوکلٹ پسند کرتے ہیں ڈونٹ تو یہ ان کے لیے یہ دیکھیں کہ فول چوکلٹ میں ڈونٹ میں نے ڈیپ کی ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے بن گئے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنے بچوں کو بنا کے دیجئے گا اور خوشبو بہت اچھے آرہی ہے اور ڈونٹ میں نے فوراں سے گرم ڈونٹ کے اوپر چوکلٹ نہیں لگائی تھوڑے تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ چوکلٹ سیرپ یا چوکلٹ جو بھی لگائیے گا تو یہ دیکھیں یہ باقی کی جو ڈونٹ سے اس کو میں نے بندگی سے تو اگر آپ میرے ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مط بھولے گا اللہ فیس